ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو میں کچھ دن انتظار کر لوں گا ارے واقعی بو تینک یو یار دہ بیسٹ میں تو مجھے پتا ہے لیکن ایک بات میں صاف صاف بتا دوں جو وقت تم نے دیا ہے اگر اس کے اندر اندر رانیا کے گھر والے راضی نہ ہوئے اور کسی بھی وجہ سے ماسٹر قدوس نے انکار کر دیا تو پھر میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا پھر تمہیں میرے بھتیجی سے شادی کرنا ہوگی ٹھیک ہے اب جی ٹھیک ہے تو اتنا مو بنا کے کیا کہہ رہے ہو ٹھیک ہے نہیں نہیں اب 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 ابو مجھے یقین ہے قدوس چچا مان جائیں گے تیں ہوگی دیں گے دیں گے موسیقی موسیقی یہ لیں آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا دودھ پی لیں کچھ کھانے پینے کچھ یہ نہیں کر رہا میرا تو کیا بھوکے سوئیں گے آپ ایک دو گھونٹی پی لیں ایک گھونٹ بھی حلت سے نیچے نہیں اترے گا بتا نہیں یہ سانس بھی کیسے آ جا رہا ہے خدا کے لئے قدوس ایسی باتیں تو نہ کریں آج پہلے بہت دل گھبرایا ہوئے یہ بتاؤ کیا کمی رہ گئی تھی بیٹی کی تربیت میں جو اس نے ہمارے موں پر یہ کالک مل دی ہے ایسا نے کہیں قدوس ہماری بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا 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 تم کہہ رہی ہو کہ غلط کام نہیں کیا اس نے ایک ایسے لڑکے کے ساتھ جس کے ماں اور باپ کو میں نے عمر بھر دیکھنا گوارہ نہیں کیا وہ اس کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی یہ غلط نہیں ہے نہیں نہیں قدوس میرا مطلب یہ نہیں تھا میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بچے غلطیاں کرتے ہیں لیکن وہ مزید غلطیاں نہ کریں اس لئے انہیں پیار و محبت سے سمجھانا چاہئے میری جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو وہ خون کر دیتا اپنی بیٹی کا مگر میں بیٹی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں قدوس؟ میں نے بہت نرمی اور دھیل دے کر دیکھ لیا اور یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے بیٹی کو ویسے ہی لکھنا چاہیے جیسے دنیا لکھتی ہے اب رانیا کے بارے میں میں فیصلے کروں گا سخت فیصلے فیصلے؟ کیسے سخت فیصلے کے دوسر؟ صبح تمہیں سب پتا جن جائے گا محطета محطت موسیقی